بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام قلاصہ قرآن میں خوش آمدید ناظرین سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو ایسا کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناکدری اور ناشکری سے بچے رہو گے ناظرین پروگرام قلاصہ قرآن میں آج کی اس قسمیں ہم پچیس میں پارے کا قلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صورت حامن سجدہ کنٹینیو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارو سلام میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس کو کنٹینیو کریں جی بلال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیہی یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثاء ولا تدعو الا بعلمه ویوم ینادیهم این شرکائی قالو آذنناکہ ما منا من شہید قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام پروگرام خلاصہ قرآن میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج پچیس ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو منظر مقصود تک پہنچا دے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ناظرین اکرام آگے جو اب سپارے آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر مکی صورتیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی اور ان کا اسلوب کچھ اس طریقے سے ہے کہ آیات جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے الفاظ جو ہیں بہت ہی جامع ہیں یعنی جوامع القلم ہے یعنی لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا معنی جو ہے وہ پنہا ہے جو اصل میں قرآن مجید کا اعجاز تھا کہ عرب لغت جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر مان کرتے تھے اور ان کے شعارات جو ہے وہ دوسروں کو یعنی غیر عربی جن کو عجمی ہم وہ کہتے تھے ان کو وہ گونگا تصور کرتے تھے اور عربی میں ایک ایک لفظ کے جو کثیر معنی ہیں اور اپنے معافی زمیر کے اظہار کے لیے جو لغت عرب ہے وہ ایک بہترین زبان جو ہے وہ مانی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کے اوپر مان کرتے تھے جو جب قرآن مجید نے ایسی فصیح و بلاغ عربی کا استعمال کر کے دکھایا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے آجز آگئے تو اب آگے جو بزامین آئیں گے ان میں ایک تو یہ خاصیت پائی جائے گی اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ذکر ہے اس میں شرک کی بہت زیادہ مضمت کی گئی ہے شرک بالخصوص جو وہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے اپنی زد اور ہر درمی میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے بتوں کو جو اللہ رب العزت کا قرب کا ذریعہ جو ہے وہ سمجھ تھے ان چیزوں کی شدید نفی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا تذکرہ بہت شد و مد کے ساتھ کیا گیا ہے قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ بہت شد و مد کے ساتھ کیا گیا ہے اور مزید اس کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے تو یہ جو مضامین ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ آگے جو ہے وہ نظر آئیں گے اس پارے کا آغاز بھی انہی الفاظیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے علم کے قیامت کب قائم ہوگی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ مشہور روایت ہے حدیث جبریل جیسے کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انسانی شکل میں اور آپ کے سامنے ایسے دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کیا مطلب کہ جس طرح آپ کو قیامت کے علم نہیں ہے اس کے قائم ہونے کا اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قیامت کے قائم ہونے کا علم نہیں ہے قیامت کے قائم ہونے کا اصل جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے البتہ علامات قیامت پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی خوشوں میں پھل جو ہیں وہ پھولتے ہیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں اور جو بھی کسی بھی مونس کے حمل میں پیٹ میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس نے کیا پیدا کرنا ہے مذکر ہے یا مونس ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے اور قیامت کے دن جب اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرے علاوہ پکارا کرتے تھے تو اسی وقت وہ کہیں گے یعنی جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں پکارا کرتے تھے جیسا کہ مثال کے طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں اسی طرح جو بھی اپنے نیکوکار لوگوں کو لوگ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں تو وہ پکار کر کہیں گے کہ ما من نا من شہید اللہ ہم تو اس بات کا آپ سے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ان کے اس کرنے کے اوپر بالکل گواہی نہیں دیتے کہ ہم نے ان کو کہا یا ہمارے کہنے سے انہوں نے جو ہے یہ کیا نہیں ہم ان کے اس فعل کے ہر کے ذر کے ذمہ دار نہیں ہیں تو اس آیت میں اصل میں جو بات بتائی گئی ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اور مشرقین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ قیامت تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی ہمیں زندہ کیا جائے گا کب آئے گی جو ہے وہ قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما کر دراصل انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی قیامت تو جب آنی ہے اس نے آ ہی جانا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ جب وہ آ جائے گی تو تمہارے پاس اس دن بچنے کے لیے اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا تمہارے عامال کیا ہیں کیا تم قیامت والے دن بچ پاؤگے کیا تمہارے عامال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں نجات جو ہے وہ مل جائے اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے جو اتنی باریک چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا وہ تمہارے عامال کو نہیں جان سکتی یعنی اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے جو پودے کے اندر پھل جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے ایک کمپل جو نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتی ہے تو وہ اللہ تمہارے عامال سے بھی یقینا آگا ہے اصل چیز یہ ہے کہ تم اپنے عامال کو درست کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بددو اگدہاتی نے بھی اسی طرح آپ جا رہے تھے تو اس نے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور یہی سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جواب دیا کہ قیامت تو جب قائم ہونی ہے ہونی ہے تم یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لئے کیا کر رکھا ہے اور ناظرین اکرام یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک تو بڑی قیامت ہے جو کہ قائم ہونی ہے جس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں گاہے بگاہے سن چکے ہیں پڑ چکے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی قائم ہو گئی ہے یعنی جب وہ مر گیا یعنی فرانس اب جب انسان مر گیا تو اس کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا اب اگر وہ اچھا تھا تو مرنے کے ساتھ ہی اس کے نیک آمال کی وجہ سے جزا شروع ہو جائے گی اور اگر وہ برا انسان تھا تو مرتے ہی اس کے لئے جہنم کا دروادہ جو ہے وہ کھل گیا تو انسان کو وہ بڑی قیامت تو جب آنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑی قیامت میں بھی عزت سے نواز دے اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے محفوظ فرمائے لیکن اصل جو ہر فرد واحد کی قیامت ہے وہ تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ قائم ہو جانے والی ہے آگے فرمایا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِن محیث اور قیامت والے دن انہیں کوئی جائے پناہ جو ہے وہ نہیں ملے گی اور وہ سارے شراکا جنہیں وہ اللہ کے مقابلے میں پکارا کرتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوْسٌ قَنُوتِ انسان خیر کی دعا مانگتے تھکتا ہی نہیں ہے یعنی انسان کہتا ہے آئی جائے ملی جائے اور ملی جائے اور ملی جائے خیر کی دعا مانگنا ناظرین اکرام برا نہیں ہے مگر یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے اللہ رب العزت کا کہ انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بس ترقی ہی کرتا رہے اس نے کبھی زوال کا نہیں سوچنا اس نے کبھی جو ہے وہ تنظلی کا نہیں سوچنا اس نے کبھی جو ہے وہ نیچے جانے کا نہیں سوچنا لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں اگر کبھی وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوْسٌ قَنُوتِ اگر کبھی اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے خیر کی دعا میں بڑا خوش رہتا ہے اگر اس کو کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اسی وقت ناؤمید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْضِ ذَرَّاءَ مَسْحَتُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي اور اگر نقصان کے بعد کسی زوال کے بعد اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہم کنار کر دیتے ہیں تو پھر اکڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں کتنا سمجھدار ہوں دیکھا میں کتنا ذہین ہوں دیکھا میں کتنا عقل مند ہوں دیکھا میں کتنا چالاک ہوں دیکھا میری تدبیر کیسی تھی دیکھا میں نے کیسی چالیں چلیں دیکھا میں نے کیسی حکمت عملی کی یعنی سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنی ذات کو دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ بھولی جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قیامہ جو ہے وہ کبھی قائم ہونے والی ہی نہیں ہے کبھی اب زوال اور کبھی مجھ پر خاتمہ جو ہے وہ نہیں آنا اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اتنا یعنی ناشکرہ ثابت ہوا ہے کہ جب پھر وہ ہمارے پاس پھر آئے گا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اسے بتائیں گے کہ حقیقت حال جو ہے وہ کیا ہے تو ناظرین کا ہم اس مختصر آیت سے جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے اگر وہ عروج اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے اور اگر کبھی زوال آتا ہے تو اسے مایوس اور ناومید ہو کر اللہ رب العزت سے شکوے اور شکایتیں نہیں شروع کر دینی چاہیں کہ ہائے میں مارا گیا ہائے مجی پر یہ زوال آنا تھا ہائے میں ہی مسئیبت سے مجھے توچار ہونا تھا اور اگر پھر زوال کے بعد عروج آ جائے تو پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس ایسی روش اختیار کرنی نہیں چاہیے کہ گویا اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے اسے موت کو یاد رکھنا چاہیے ناظرین اس دنیا میں آنے والا ہر شخص اپنے عمال کا جواب در خود ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اس لسلے کو کنٹینیو رکھیں گے ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین صورت حامیم سجدہ اختتام پذیر ہو چکی ہے مولانا بلال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نیکس سورت جس کا خلال صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا سورت شورہ ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں جی بلال صاحب شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم وآقاموا الصلاة وآمرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون ناظرین اکرام سورہ شورا جیسا کہ اپنے معانی میں ہی یہ سورت اپنا مفہوم واضح کر رہی ہے کہ شورا کا معنی باہمی مشاورت کرنا اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کے یہ وصف بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ امرهم شورا بینہم ان کے جو معاملات ہیں وہ باہمی مشورے سے تیپ آتے ہیں اور اس سے قبل ہم سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات میں جو ہے وہ مشورا کیا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے امور میں مشورا کیا کرتے تھے ناظرین اکرام مشورے کی اہمیت کیوں ہے اس میں تین باتیں جو ہیں وہ غور طلب ہیں اور تین باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں نمبر ایک اگر کوئی معاملہ ایک سے زیادہ افراد کے مفاد سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بات ضروری ہے اخلاقی طور پر کہ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان تمام افراد کو اس کے مشورے میں شریک کیا جائے اور اگر تعداد بہت زیادہ ہے تو ان افراد کے جو قابل قبول معتمد نمائندگان ہیں ان کو جو ہے وہ مشاورت مجلس شورہ کے اندر جو ہے وہ شریک کیا جائے یہ ان کا حق ہے وگرنہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ہی ان تمام انسانوں کے متعلق فیصلہ کر دے تو یہ ان کی حق تلفی بھی ہے اور اس سے ان کے دل کے اندر ایک بغض اور ایک نفرت اور ایک دوری جو ہے اس انسان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پہلی بات تو مشاورت اس لیے ضروری ہے دوسری بات مشورہ نہ کرنے کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے کسی فیصلے میں یک طرفہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کسی کی حق تلفی کرنا چاہتا ہے یا وہ اس کی نیت کے اندر کوئی فطور ہے یا اس کا جھکاؤ جو ہے اس کا میلان جو ہے وہ کسی اپنے کی طرف ہے یعنی کسی ایک فریق کو نقصان پہنچا کر کسی ایک کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی معاملے میں مشورہ نہیں کرے گا وہ اپنی ذات کی حتی کی اس کو فیصلہ جو ہے وہ سنا دے گا اس لیے یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ مشورہ کرے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کے اندر کوئی مفاد نہیں ہے یہ کسی ایک کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ عوام الناس کے لیے اور تمام کے لیے باعث منفعت ہے اور ایک بات یہ بھی کہ انسان مشورہ نہ کر کے یہ بات بھی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں عقل کل ہوں میرے پاس اتنی عقل ہے سمجھ ہے کہ دوسروں کے پاس اتنی عقل سمجھ ہے ہی نہیں ہے مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں خود ہی جو ہے وہ سب سے اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں اور اگر انسان یہ سوچے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اپنی عقل کے مقابلے میں اور یہ سوچے کہ اس کی عقل جو ہے وہی عقل کل ہے اور جو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کوئی اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس کو اچھا مشورہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا تو ناظرین نکام یہ بات جو ہے یہ انسان کو تقبر میں مبتلا کر دینے والی ہے اس لیے اس تقبر سے بچنے کے لیے بھی انسان کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان بھی کسی بھی ایسے عہدے پر فائز ہوتا ہے جس پر اس کو لوگوں کے فیصلے سر انجام دینے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے مفادات جو ہے وہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر انسان جو ہے اس کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اس نے کل قیامت کے روز اپنے فیصلوں کا جواب بھی دینا ہے یعنی اللہ رب العزت کے سامنے وہ جواب دے ہے خیر خواہی کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے وہ کبھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے مشورہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا فیصلہ جو ایک عوام اور کثیر تعداد میں لوگوں کے مفاد میں کرنا ہے تو اس فیصلے کا بوجھ اس فیصلے کا بھار جو ہے وہ اگر اکیلا فیصلہ کرے تو اگر وہ فیصلہ غلط ہو تو اس کا سارا وزن کس کے اوپر آئے گا اس آدمی کے اوپر جس نے اکیلا فیصلہ کیا لیکن اگر وہ فیصلہ مشورے کے ساتھ کرے گا یعنی تمام لوگوں کو کٹھا کر کے یا ان کے نمائندگان کو کٹھا کر کے اگر وہ مشورے کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا تو اس کے اوپر کل قیامت کے روز بھی اللہ حرمالعزت کی جواب دہی میں کوئی بوجھ جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عذر اس کا بنے گا کہ اس نے جتنے بھی لوگوں کے مفادات استعبابستہ سے ان کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا اس طرح مشورہ کرنے سے سارا وزن جو ہے وہ اکیلا اس کی ذات کے اوپر نہیں آئے گا اور کل قیامت کے روز وہ اس جواب دہی سے اور اس بوجھ سے بھی بچ جائے گا تو کہنے کو تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ وامرہم شورہ بینہم کے ان کے معاملات جو ہے وہ مشورے سے تہہ پاتے ہیں لیکن یہ مشورہ کرنا یہ انتہائی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حق المسلمی علی المسلمی ستن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں وہ ان چھے حقوق میں سے وہ چھے تو ابھی بیان نہیں کر سکتے وقت کی نذاکت کے پیش نظر لیکن جو ہمارا اس میں سے محل شاہد ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے فران صاحب کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو یہ بات بتاؤں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ بتاؤں گا تو یہ نقصان سے بچ جائے گا تو آپ کو اس کو صحیح صحیح مشورہ دینا چاہیے مشورہ جو ہے یہ ایک امانت ہوتا ہے تو انسان ظاہری بات ہے مشورہ اسی سے کرتا ہے جس کے اوپر اسے اعتماد ہو کہ یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا تو اگر آپ اس کو جانتے بوجھتے ایک ہے کہ آپ کی نیت درست تھی خالص تھی آپ نے مشورہ دیا لیکن بیڈ لک ہو گئی کوئی وہ صحیح طرح نہیں فٹ بیٹھ سکا تو ناظرین اکرام نیت جو ہے اس کے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ جب کوئی اس سے مشورہ طلب کرے تو وہ اس کو اپنی فہم و فراست اپنی دانشمندی اپنی عقل کے مطابق صحیح صحیح مشورہ جو ہے وہ اس کو دے آگے پھر ایک بڑا اچھا قانون جو ہے وہ بیان کرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ينتاثرون وجزاء السیئت سیئتم مثلوہا فمنعفا واصلح فأجروہ علی اللہ انہو لا يحب الظالمین آج تک ہم لوگ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ بس معاف کر دینا ہے بس درگزر کر دینا ہے یہی بڑی کامیابی ہے کیوں فران صاحب ہم نے ابھی تک جو بھی لوگوں کو تلقین کی ہے کہ جی بس کوئی آپ پر ظلم بھی کرے تو معاف کر دو کوئی آپ کو نقصان بھی پہنچائے تو معاف کر دو اچھی بات ہے معاف کر دینا لیکن ہر وقت معاف معافی نہیں ہے کبھی انسان کو آگے سٹینڈ بھی لینا پڑ جاتا ہے کبھی انسان کو ناظرین اکرام آگے کھڑا بھی ہونا پڑ جاتا ہے اور وہ جو کھڑا ہونا ہے وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا صاحب ہم البغی ہم یا انتاثرون کہ جب کوئی ان کے اوپر زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں وہ آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ناظرین اکرام اگر کوئی انسان جان بوجھ کر زیادتی کرتے ہوئے آپ کے اوپر ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ بزلوں کی طرح دبک کے بیٹھ جائیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مارتے رہو اور میں جو ہے یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اگر آپ کو نیچے لٹا کے کوئی اوپر سے آپ کو مار رہا ہو تو آپ یہ نہ کریں کہ نیچے سے نکل جائیں اور الٹا اس کے اوپر حملہ کریں آپ اس کو کو آہستہ مارو آہستہ مارو آہستہ نہیں ہے یہ نہیں کہنا آہستہ مارو آہستہ مارو نیچے سے نکل اور اس کو دو لگا یعنی اللہ رب العزت نے اتنا انسان کو کمزور رہنے کے لیے نہیں بنایا کہ کوئی تم پر ظلم ہے اور بساوقات ناظرین اکرام کسی برے انسان کے سامنے جو معاشرے کے لیے ناسور ہو اس کے سامنے کھڑا ہونا اس کو ظلم سے روکنے کے مترادف ہوتا ہے اگر آپ اس کے سامنے خاموش ہو جائیں اگر آپ اس کے ظلم کا مقابلہ نہ کریں اگر آپ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہ ہو تو وہ اور شیر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اور زیادہ نقصان پہنچانے لگتا ہے اس لیے معاشرے کے اندر بساوقات سٹینڈ لینا بھی ضروری ہوتا ہے خام کھا کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے ہاں البتہ جب آپ طاقت میں ہوں جب آپ قوت میں ہوں جب آپ اس کے اوپر دسترز حاصل کر لیں پھر قرآن یہی کہتا ہے کہ چلو اب اس کو معاف کر دو کوئی بات نہیں نصیحت اس کو آگئی آئندہ نہیں کرے گا نصیحت دلا کر اس کو جو ہے اپنے زیر کر کے اس کو اپنے متحد کر کے اس کو بتا کے کہ بھائی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہم بدلہ لے سکتے ہیں ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں پھر بے شک اس کو بعد میں معاف کر دو اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو اتنا ہی نقصان تم اس کو پہنچا سکتے ہو یعنی بدلہ جتنا تمہیں کس نے نقصان پہنچایا اتنا بدلہ لینے کی شریعت جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتی ہے لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو اور اصلاح کر لو تو اس کا عجر جو ہے وہ اللہ رب العزت تمہیں ضرور دے گا ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد خوش آمدیر ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب جن صورتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان میں صورت زخرف اور صورت دخان آتی ہیں اور بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو پنٹینیو کریں جی بلال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخرجا ورحمت ربک خیر مما يجمعون قابل صدر احترام محترم ناظرین اکرام سورة زخرف میں یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کا معیار جو ہے کسی کے انتخاب میں وہ کیا ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم مشرقین مکہ اول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اس وجہ سے ماننے کے لیے تیاری نہیں تھے کہ آپ میں ہمیں کوئی خاص بات نظری نہیں آتی آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں جس کے ہم جوابات پیچھے جو ہیں وہ سن چکے ہیں اب انہوں نے پھر ایک اعتراض جڑ دیا اور وہ یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت کو کوئی انسان ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا نعوذ باللہ تو اللہ رب العزت کو پورے مکہ میں سے یہ درہ یتیم ہی نعوذ باللہ ملے تھے کہ جن کی نہ کوئی جاہو جلال ہے نہ کوئی خاندان میں کوئی بڑا روب داب ہے اور نہ کوئی بڑا سرداری ہے نہ کوئی عہدہ ہے نہ کوئی معلومتہ ہے باپ جن کے وفات پات چکے ہیں چاچا نے جن کی پرورش کی ہے تو اگر اللہ رب العزت نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا نعوذ باللہ تو کسی سردار کو بناتے امیہ بن خلف جیسے موجود ہیں ابو جہل جیسے جو ہے وہ موجود ہیں تو ان دو بستیوں میں سے یعنی طائف اور مکہ میں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو اگر نبی بنانا تھا تو رئیس اور سردار قسم کے آدمی کو جو ہے وہ بناتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم اللہ کی رحمت جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہو اللہ جو ہے وہ تمہارے درمیان معیشت کو رزق کو تقسیم کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے امیر بنانا ہے کس کو غریب بنانا ہے کس کو مستوست رکھا ہے اللہ ہے جس نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہوا ہے جس کو اللہ مالدار کر دے اس کو کوئی غریب نہیں کر سکتا جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بقدر کفائت رزق کر دے کوئی چاہے جتنا مردی اس کو نواز دے وہ اس کو دولت مند جو ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا اور یہ سارا نظام جو ہے وہ اس لئے ہے تاکہ یہ نظام زندگی جو ہے یہ چل سکے تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو اگر سارے ہی امیر ہو جائیں تو بتائیں کوئی کسی کا کام کرنے کے لئے تیار ہو کوئی کسی کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہو اور اگر سارے ہی کمزور ہو جائیں تو کوئی کسی کا کیسے معافضہ ادا کر یعنی نظام کائنات چلی نہیں سکتا اگر ساروں کا لیول ایک جیسا ہو جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس معیشت کو تمہارے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا یہ اللہ نے بنایا کسی کو غریب اور کسی کو امیر تمہارے نزدیک جو عزت ہے اور وقار ہے اور جو جاہو جلال ہے اور نوازنے کا جو میار ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مالدار ہونا نہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات جو تمہارے درمیان مال جیسی چیز کو تقسیم کر رہی ہے بھلا نبوت تقسیم کرنے میں وہ تم سے مشورہ کرے یا نبوت تقسیم کرنے میں وہ تمہاری عقلوں کے مطابق فیصلہ کرے نبوت اس سے بہت بلند ہے جو تم سوچ رہے ہو تمہارے خیال میں مال ہی سب کچھ ہے کہ جو مالدار ہے بس اسی کی عزت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں نبوت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کی روپا کی ذا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں فرانسا ہم کافروں میں بھی تو دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے اسی طرح مسلمانوں بھی بھی امیر جو ہے وہ غریب ہیں تو دنیا دینا یہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی چاہت اور قرب کا میار نہیں بنتا اگر یہ میار ہوتا تو پھر مسلمانوں کے پاس ہونی نہیں چاہیے تھی اور ساری کافروں کے پاس ہونی چاہیے تھی جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے بھی تو ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دین اللہ صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے سبحان اللہ یعنی دین کا مل جانا محبت کی علامت ہے دولت کا مل جانا محبت کی علامت نہیں ہے جیسے کہ پچھلے ہی ہم نے جو بریک سے پہلے پڑھا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اول تو قیامت کا انہیں یقین ہی لیکن اگر قیامت آئی بھی تو جس طرح دنیا میں اس نے ہمیں نواز رکھا ہے آخرت میں بھی ہمیں نواز دے گا کیوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نوازیں جو ہیں یہ محبتِ الٰہی کا نتیجہ ہیں حالانکہ اللہ رب اللہ فرماتے ہیں نہیں محبتِ الٰہی کا نتیجہ نہیں ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی آج میں فرمایا وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک گروہ ہو جائیں گے یعنی فسل جائیں گے سارے کے سارے تو اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رحمان کے ساتھ کفر کیا لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِذَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ تو اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بستر ان کی چھتیں ان کی سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں وَلِبُیُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُورًا اور ان کے دروازے اور یہ سارے اور جس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں ان کے پلنگ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہم ہیرے جوہرات چاندی سونے کے بنا ڈالتے ہیں یعنی اتنا کافروں کو نوازتے ہیں رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ ان کی چھتیں سونے کی ان کے دروازے سونے کے ان کی سیڑھیاں سونے کی ہیرے جوہرات جو ہیں وہ ان کے گھر جو ہیں وہ اس کے ہوتے لیکن اللہ رب علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر دیتے ہیں ہم تو سارے کے سارے یہ چمک ہے نا اس کے اندر نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تحذیبِ حاضر کی جو اقبال نے کہا یہ سنائی لیکن جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے تو اللہ رب علیہ فرماتے ہیں کہ وگرنہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ سارے پھسل جائیں گے وگرنہ ہم اتنا دے دیتے بتانا کیا مقصود ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا دے دینا دنیا مل جانا اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی وقت نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح بھی واضح فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوذہ اگر یہ دنیا اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتا لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے کافروں کو جو ہے وہ یہ دے رکھی ہے آگے صورت الدخان میں ایک بڑا اہم مضمون جو ہے وہ ذکر ہونے جا رہا ہے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَقَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ حروف مقتعات سے آغاز کیا اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید جو واضح کتاب ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی ہیں خبردار کر دینے والوں میں سے یہ برکت والی رات ہے ناظرین اکرام جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور یہی وہ رات ہے فِي هَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہ بات جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ تقدیر کے فیصلے کس رات میں ہوتے ہیں تو وہ رات جو ہے برکت والی ہے اور وہ کون سی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کے سرات میں نازل ہوا اس کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر اس بات سے جو ہے اتشارت فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل فرمایا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے کہ لیلت القدر کی جو رات ہے قدر کی لیلت القدر یہ کب ہے یہ ناظرین اکرام رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے تو کیا پتا چلا کہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا یہی وہ برکت والی رات ہے اور لیلت القدر وہ رات ہے کہ جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں پھر آگے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جہنم کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ تو اللہ رب العزت نے ایک درخت کا ذکر کیا جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا فرمایا فرمایا کہ زکوم کا جو درخت ہے یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا اور جس طرح کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح جس طرح کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے یہ اس طرح اس طرح سے یہ درخت اس کے اندر سے کوئی سمجھ لیں آئل ایسا نکلے گا یا یہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو کھانے کو لیے دیا جائے گا اور جب یہ وہ کھائیں گے تو ان کے بیٹ کے اندر اس طرح سے ابلنا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح ہنڈیا جو ہے اگر اس کو چولے کے اوپر رکھا جائے تو جس طرح وہ ابلتی ہے اس طرح جہنمیوں کے اندر جو ہے یہ ابلے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور کہا جائے گا پکڑو اس کو اور گھسیٹ کو لاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو پھر اس کے اوپر عذاب حمیم گرم کھولتا ہوا پانی کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر پھینکو اور اللہ رب العزہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا اب اس عذاب کا مزا چک جو دنیا میں تو بڑا شان و شوقت والا اور بڑا متقبر بنا پھرتا تھا اور تو کہتا تھا کہ کسی کی ایسی کی تیسی کے کوئی میرے مقابلے میں کھڑا ہو سکے بڑے تُو نے ظلم دھائے بڑے تُو نے جو ہے وہ عزت تار تار کی تجھے کسی کے اوپر ترس نہیں آتا تھا قیامت والے دن بار بار ان کو یاد دلایا جائے گا کہ تم وہی ہو جو دنیا میں بڑی شانہ اور شان و شوقت کا ظلم کیا کرتے تھے چکھو آج اس کا مزا کہ تمہیں جہنم کے اندر یہی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آج سہنا ہے اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے آمین ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ